ہم وہ پاکستان جس کا نام میں نے اپنی تحریک کا آج سے چھبیس سال پہلے انصاف کی تحریک رکھا تھا رول آف لاؤ یہ میں چھبیس سال سے کہہ رہا ہوں کہ خوشحالی نہیں آتی جب تک انصاف نہیں ہوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے عدل اور انصاف قائم کیا تھا غربت تھی عدل اور انصاف قائم کیا تھا پھر خوشحالی آئی تھی خوشحالی انصاف کے بعد آتی ہے جس ملک میں ظلم کا نظام ہوتا ہے حضرت علی کا کول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا تو میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس ملک کی خاطر ہمارے ملک کے مستقبل کی خاطر کہ خدا کے واسطے اس ملک میں رول آف لوگ قائم کرے یہ جو لوگ قانون کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو قانون کے نیچے لے کے آئیں جو اپنی آپ کو سمجھتے ہیں کہ قانون تو صرف کمیوں کے لیے ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ غریب لوگوں کے لیے صرف قانون ہے جیل ان کے لیے ہیں طاقتور ڈاکو ایناروں نے لے اور بچارے چھوٹے لوگوں کو جیلوں کے اندر ظلم ہوتا ہے کوئی ادارہ کو اجازت نہیں ہے ملک کا قانون توڑنے کے لیے کسی بھی مغربی معاشرہ جدر صحیح مانے میں جمہوریت اور رول آف لوگ ہے وہاں کوئی ادارہ یہ نہیں کر سکتا جو شباز گل سے ہوا جو آزم سواتی سے ہوا کسی کی جورت نہیں ہے کیونکہ قانون ہے وہاں تو میری اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ ہے کہ make this a defining moment in پاکستان's history یہ وہ ٹائم لے کے آؤ اس ملک کی تاریخ میں کہ جب ہم ازاد ہو جائیں حقیقی طرح حقیقی طرح ازاد ہونے کے لیے انصاف چاہیے رول آف لوگ چاہیے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ جو دو یہ کوئی مجرم نہیں تھے یہ قاتل نہیں ہیں یہ جاسوس نہیں ہیں یہ دہشتگرد نہیں تھے نہ آزم سواتی نہ جمیل فاروقی نہ شباز گل یہ یونیورسٹری کا پروفیسر امریکہ سے واپس آتا ہے آزم سواتی وہ پیسے کما کے امریکہ سے پیسے پاکستان لے کے آتا ہے اور ان دونوں کو ننگا کر کے جو انہوں نے تشدد کیا میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے میں اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو بچائیں کیونکہ یہ جو ملک جس طرح دے لے کے جا رہے ہیں چوروں کا ٹولہ اوپر بیٹھ گیا ہے اپنے اربوں روپے کے کرپشن کی کیسز ماف کروا رہے ہیں جیلوں میں غریب لوگ گسے ہوئے ہیں اور جو مو کھولتا ہے جو حق کی آواز بلند کرتا ہے جس طرح عرشت شریف اس کو ملک سے باہر بجوا جاتے ہیں اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں وہ اس کو قتل کیا جاتا ہے صرف کہ وہ رائے حق پہ کھڑا ہے وہ سچ بولتا ہے وہ یہ ظلم کے خلاف ہے وہ سابر شاکر ملک سے باہر بھاگیا ہے کیوں بھاگا ہے جان کو خطرہ ہے تو چیف جسٹس صاحب یہ آپ کی ذمہ داری ہے لوگوں کی فنڈمنٹل رائٹس کیوں تحفظ دینا آپ کی ذمہ داری ہے میں پڑے رسپیکٹفولی ایک وہ آدمی جو چھپیس سال سے قانون کی بالا دستی رول آف لاؤ تحریک انصاف انصاف کی تحریک چھپیس سال سے میں جو کہہ رہا ہوں اس قوم کو آزاد کرے ظالم کی غلامی سے آزاد کرے چوروں کی غلامی سے آزاد کرے امریکنوں کے نوکروں کی غلامی سے آزاد کرے اس کو وہ قوم بنائیں جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور میرے لیڈر قائد عظم کو پتا تھا ان کی جان جا رہی ہے بیماری سے پھر بھی انہوں نے جتو جت کی اس قوم ہمیں بنانے کے لیے ہمیں انگریزوں سے آزادی دلوانے کے لیے اب ہمیں آزادی چاہیے بولو آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے ہم یہ غلامی نہیں قبول کریں گے اور یہ میرا فیصلہ ہے میری قوم سن لو اگر مجھے میں آپ سب کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ ان چوروں کی ان امریکنوں کے غلاموں کی غلامی سے بہتر ہے کہ انسان مر جائے کیونکہ ان کے نیچے ویسے ہی مر جاتا ہے انسان غلام انسان ویسے ہی مرا ہوا ہوتا ہے ویسے تو جیل میں بھی انسان زندگی گزار سکتا ہے صرف آزاد انسان کی پرواز ہوتی ہے اور میں چیف جسٹس صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیس سنے شباز گل کا کیس سنے آزم سواتی کا پکڑے کس کی جورت ہے کہ ملک کے قانون کو توڑیں صرف ان کے پاس طاقت ہے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں ملک مضبوط ملک کیسے مضبوط نہیں ہوتے کہ جدر ظلم کر کے ڈرا کے دمکار لوگوں کی ازادی رائے ختم کرو ملک تب اوپر جاتا ہے جدر عدل اور انصاف ہوتا ہے چلے